بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو صحت مند دماغ کے لیے صحت مند پتھے مسل ہونا بہت ضروری ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریسنٹلی جو سرچ جو آ رہی ہے وہ تین چیزوں پہ آ رہی ہے ایک ڈائیٹ چینج کریں دوسرا فاسٹنگ گریزنگ نہ کریں دو ٹیم کھائیں اور تیسرا ایکسرسائز اس کے اتنے زبردست ریسرچ آ رہے ہیں کہ میں آپ کو اگر ایک دو لیکچریسی پہ بناوں گا اس میں یہ ہے کہ اگر پتھوں کی ایکسرسائز پتھے آپ کے سکیلٹل مسل ہیلڈی ہیں تو سارا برین آپ کے ہیلڈی ہوگا کافی بیماری سے آپ بچ جائیں گے جیسے ہم نے پتا ہے کہ ہماری باڈی کا جو چالیس پرسنٹ ہیں وہ سکیلٹل مسل ہیں مسل تین قسم کے ہیں سکیلٹل ہیں سموت مسل ہیں اور کارڈک مسل ہیں سکیلٹل مسل وہ جو ہڈیوں سے اٹیچ ہوتے ہیں ہمارے سارے جسم میں بڑے پتھے جن سے آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں کرتے ہیں سارے وہ یہ سارے سکیلٹل مسل ہیں سموت مسل ہیں جو آٹری میں ہوتے ہیں آپ کے آنٹرون میں ہوتے ہیں ریبلیٹک سسٹم میں ہوتے ہیں برین ہر جگہ ہوتے ہیں اور تیسا دل کے مسل ہیں کارڈک مسل یہ تین قسم کے مسل ہیں اصل جو ہمارے کنٹرول میں ہیں وہ یہ سکیلٹل مسل ہیں پتھے جو ہیں جو ہمارے ہڈیوں سے اٹیچ ہوتے ہیں انہی کے بارے میں یہ سارا اتنا فورٹی پرسنٹ ہے کسی کا ففٹی ہوگا تو انکریز سکیلٹر مسل کے بارے میں یہ سٹیڈیز آ رہی ہیں کہ یہ سٹروک سے برین ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بہت فیدے ہیں اگر مسل مال کم ہو طاقت کم ہو جائے مسل کے تو مارٹیلٹی ریسک بیماریوں کا بڑھ جاتا ہے یہی سارے پیپر آ رہے ہیں جتنے ہمارے بیگ کے مسل ہیں پٹھوں کے ہیں ٹانگوں کے ہیں ٹانگوں کے مسل بڑے بڑے مسل ہیں یہ ہمارا ایک سکیلٹر مسل کا سکیچ ہے جو ہرتیس اٹی ہو تا ہوتا ہے اس کو ڑزrob ہوتا ہے انٹیل میں ضرورت ہیتنا سمجھ یہ سمو یہ ہے ہے یہ چھ مجڈے ہوتے ہیں جو ہمارے آنطرم میں ہسے آرٹریز میں ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے ہیوترس میں بلیڈر میں سب جگہوں پہ ہوتے ہیں سموت مسل یہ بھی بہت زیادہ ہوتے یہ جس سے جتنے ہمارے گوژ مزر ہیں؟ ڈیور ہیس سب جگہ سموست مسل ہوتے ہیں اور ان کا لنگز میں بہت زیادہ ہوتے ہیں سب سے امپارٹل لنگز کے ہوتے ہیں تو یہ ان کا صحت مند ہونا بھی ضرور یہ سارے فانکشنینی سے ہوتے ہیں تیسا دل کے مسئلہ ہے یہ ایک بڑا سپیشل مسئلہ ہے صرف دل میں ہوتے ہیں یہ ایک مسئل سارے لنک ہوتے ہیں آپس میں ایک مسئلہ کو ہم باقی سکیٹل میں تو ہم جیسے خالی بائی سیف کے مسئلہ سائز کر سکتے ہیں ٹانگوں کے ناچے اس میں ایک مسئلہ کو سلمنٹ کریں پورا دل کنٹرک کر جاتا ہے سارے یہ بڑے سپیشل قسم کے مسئلہ ہیں یہ بہت خاص مسئلہ ہیں یہ تینوں مسئلہ ہیں اچھا اس میں آپ برین کا جو ہے کونیکشن ہے ان مسئل کے ساتھ کیا ہے واسکر سسٹم ایک تو جو بلڈ سپلائی جاتی ہے جیسے یہ جو دماغ قسم جاتی ہے وہ ہماری دو کیٹویڈ آرٹری ہیں جو اس کو آپ شارک کہتے ہیں گردن سے یہ دو کیٹویڈ آرٹری ہیں آپ کی یہ شارک ہے یہ بلین میں سپلائی جاتی ہے یہ بڑا سرکل بنتا ہے ڈبل ٹرپل سپلائی ہے برین کی کیونکہ زی زیادہ ضروری آرگن ہے اس لیے اس کی سپلائی بھی زیادہ ہوتی ہے دوسرا ایمیون سسٹم ایمیونٹی ہے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں ہمیں آگے بتاتا ہوں اور میٹابولیزم اور یورپیٹھی جب ایکسائز ہے اچائی ٹی ٹی ہے اس سے بڈی این ایف ایک ہارمون ہے جو کہ برین کونیکشن کو برین صحت کو اس کے لیے بہت ضروری آئی ہے یہ سب اور یہ ایکسرسائز کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ثابت ہو رہا ہے اور ایکسرسائز خاص کا ویر ٹریننگ کے س یہ میں اس کے فیادے آپ کو بتاؤں گا ایمپروب برین ایمیونٹی جب آپ مسل ٹریننگ کرتے ہیں ویڈ ٹریننگ کرتے ہیں تو مایوکائن ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو سائٹوکائن انٹرلیکن سکس ہے یہ انٹین فیمیٹری ہے برین کی سوزش کام کرتا ہے برین کی ڈیزیز ڈیجنیشن کام کرتا ہے آلزائیمر جتنے برین بھی باری ان میں اس کا بہت بارٹن روڈ ہے اور یہ تب ہی آیا کہ جب آپ ویڈ لفٹنگ کریں گے ویڈ ٹریننگ کر اس کے بغیر نہیں آتا یہ دوسرا جو ہے برین میٹا بریزم ہیر ہوتا ہے دیکھو برین دو پرسنٹ ہے ٹوٹل باڈی ویڈ کا کلو ڈیڑھ کلو ہوتا ہے لیکن ٹوئنٹی پرسنٹ ٹوٹل کے انرڈی جو ہے باڈی کی وہ یہ یوز کرتا ہے گا دو ہزار ہے تو چار سو برین یوز کرتا ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے کام کرتا ہے وہ کافی اکٹیو ہے تو اس کو ریگلو بلٹ سپلائی چاہیے افسیجن چاہیے فیول چاہیے تو ایک آ پیرسین مایوکین ہے جو کے ویڈ ٹریننگ میں ریلیز ہوتا ہے وہ وائٹ فیٹ کو کنورٹ کرتا ہے بران فیٹ بران فیٹ ہے جو بھی گھنٹے انرڈی بنائیں گا وہ دوسرا افسیجن اس کے لیے میں آگے لیکچر بناوں گا بریزنگ ایکسرسائز افسیجن بہت ضروری ہے برین کے لیے گلکوز بہت ضروری ہے گلکوز نہ ہو تو کٹون بہت ضروری ہے انرڈی یہ سورس ہے برین کے چیزہ یہ ہوتا ہے کہ ویڈ ٹریننگ سے نیرو پلاسٹی برین کے کنیکشن جیسے یہ آداشت ہے سیکھنا لگنگ ہے یہ چیزیں بہت ہیلو یہ کب کیسے بڑھتی ہیں جب آپ ویڈ ٹریننگ کرتے ہو ایکسرائز کرتے ہو تو بلڈ فلو بہت بڑھ جاتا ہے افسیجن جاتی ہے تو نیوٹیشن جاتی ہے ویٹمان ملن سار جاتے بی ڈی این ایف ریز ہوتا ہے اور آئی جی ایف فیکٹر ون ریز ہوتا ہے یہ سارے نیوران برین گروتھ کے لیے بہت ضروری ہیں ویڈ ٹریننگ اور ایروبی ایکسرائز د دونوں اس کے لیے بہت فیضہ مند ہے یہ اس کے بارے میں سارب ایوریج بتایا گیا ہے کہ اگر ایٹی فائی پونڈ ہے تو سیونٹی ایٹ پونڈ لین سکیٹل مسل ہوں گے فارٹی پرسنٹ کے بھی بنتا ہے اچھا دوسرا بھی ریکمینڈیشن کے انڈ پہ کہ آپ نے ویڈ ٹریننگ سکیٹل مسل کے لیے ہفتے میں دو تین دن ایک چیز سمجھ لیں کہ یہ میں صرف صحت مند جو باڈی بیلڈنگ وغیرہ کرتے ہیں پروفیشن ان کے لیے یہ نہیں ہیں یہ عام بندے کے لیے صحت مند رہنے کے لیے دس پندرہ میٹ ہفتے میں دو دن تین دن ویڈ ٹریننگ روک کر دیں اگر میں آگے لیکشن آپ بتاؤں گا ویڈنگ نہیں ہے تو آپ ڈن بیٹھ کے ہاتھ سے کر سکتے ہیں گھر میں کر سکتے ہیں بہت سے طریقے ہیں اس کی ریسٹل سٹیننگ کے زور اطمائی کرنے کے تاکہ مسل کو طاقتہ باقی جب اس کو سٹین کریں اسٹریس کریں اس پہ ویڈ ڈالیں پھر ایروبک ایکسسائز ہے واکنگ ہے سویمنگ ہے سیکلنگ ہے اس میں ہارڈ ایٹ ساؤز دس اوپر نہ جائے ایروبک نہ ہو جائے ایروبک رہنا ہے اس سے سیل ہیلتھ بڑھتی ہے کارڈیک اور سمودھ مسل دونوں کے لیے ایروبک ایکسسائز بہت ضروری ہے وہ سکلٹرل مسل کے لیے ویڈ ٹریننگ ہے یہ دو چیزیں سمجھ جائیں ہیں آپ نے زیادہ اس کا فیدہ یہ یہ پاور میر کرنے کا طریقہ آگئے ہیں تیسہ انیمر پروٹین مسل ڈیولپ کرن ہیں سکلٹرل مسل تو یاد رکھیں کہ ایک سے ڈیٹھ گرام پر کلو گرام باڈی ویٹ پچاس سال کے بعد ڈیٹھ سے دو گرام پر کلو گرام زیادہ کر دینی ہے یہ بہت اپارٹر نہیں سر چاہیے جہاں پہلے ہم نہیں پتا تھا ویٹیمنٹ ڈی تری کیٹو ضرور لینے ہیں میگنیشم گلائسینیٹ یا سٹریٹ پانچ ملگرام ڈے لینے ہیں اومیگا تھری ڈی ایچ ای پی اے وہ لینے ہیں اور دو پرسن لیگل آئیڈین یہ پچاس سال کے بعد ہر بندے کو ینگ لیں تو بہت اچھا ہے ان کے لیے یہ ضروری سپلیمنٹ آ رہے ہیں جن کے بارے میں بھی آ رہے ہیں کسی خوراک میں نہیں آ رہے یہ لینے پڑیں گے آپ کو یہ ایک رفسہ ہے اس کے مطابق ہے اس کو دور سے سن لیں یہ اس کے سارے پیپر ہیں اس سارے اس کے بارے میں اس پر میں نے کیا اچھا جی اللہ حافظ